بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو welcome back to my youtube channel all about knowledge دوستو make me education کے حالے سے جتنی میں اپ ڈیٹ ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ test preparation کے حالے سے ہم آپ لوگ کے ساتھ جو ویڈیوز ہیں وہ شیئر کرتے رہتے ہیں تو جتنی میں اپ ڈیٹ ہوتی ہیں make me education کے حالے سے اس تری چینل سے ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے پچھلا جو کچھ عطرہ گودھ رہا ہے اس میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ جو اپ ڈیٹس ہیں وہ شیئر نہیں کر پائے تو کافی عرصہ کے بعد چونکہ کچھ ضروری مصرفیات تھیں جن کی وجہ سے ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ بنا کر شیئر نہیں کر سکا تو کافی عرصہ کے بعد جب میں نے اپنا چینل اس کو اپن کیا ہے تو اس میں کافی سارے جو دوستیں ان کی طرف سے یہ کومنٹ آئے ہوئے تھی کہ نئی ایڈوٹیزمنٹ جو ہے نئے اشتیار کے پی کے گورنمنٹ کب تک شائع کر رہی ہے جس میں جو میکمی ایڈوکیشن کے اندر نئی پوسٹیں آنے والی ہیں اس حوالے سے تو اسی حوال سے چونکہ کومنٹ زیادہ تھے تو اس حوال سے میں نے سوچا کہ آپ کو ایک شارعہ سی ویڈیو بنا کے اس کے اندر آپ لوگوں کو جو ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ ہے اشتیار کی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ جتنی بھی جو اپ ڈیٹس آئی ہیں وہ میکمی ایڈوکیشن کے حوالے سے اور اشتیار کے حوالے سے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں تو دوستو اگر ہم بات کریں نئے اشتیار کے حوالے سے تو اس حوال سے چونکہ یہ جو چھپا چھپی کا خیالے کافی عرصہ سے جڑ رہا ہے کہ اب اشتیار آنے والا ہے اب اشتیار آنے والا ہے لیکن ابھی تک جو میکمی ایڈوکیشن کی طرف سے اشتیار شائع نہیں کیا گیا لیکن میکمی ایڈوکیشن کی طرف سے جو ویکنٹ پوسٹیں جتنے بھی کپک کے اندر اس حوال سے ڈیٹا طلب کیا گیا تھا پہلے لیکن اس کے باوجود جو جتنی بھی اس حوال سے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ میکمی ایڈوکیشن نے ویکنٹ پوسٹیں جتنی بھی چاہے وہ سیٹی پی ایسٹی ایس ایسٹی اور تمام تر جتنے بھی کیڈرز ہیں جو پوسٹیں انہوں نے اشتیار دینا ہے تو اس حوال سے ڈیٹا طلب کیا تھا میکمی ایڈوکیشن نے لیکن اس کے باوجود ابھی تک اشتیار جو ہے وہ شائع نہیں کیا گیا اور نہ ہی آگے فیلال کوئی اس طرح کی چانسز نظر آتے ہیں کہ اشتیار جو ہے وہ شائع کیا جا سکے تو تقریباً ڈیٹا یہ جو طلب کیا گیا تھا تقریباً نو دس میں مہینے کے اندر یعنی اکتوبر اندوزار تیس کے اندر یہ ڈیٹا طلب کیا گیا تھا تو بلظائر یہ نظر آ رہا تھا کہ گیار میں یا باڑوں میں مہینے کے اندر جو اشتیار ہے وہ شائع کر دیا جائے گا لیکن احصہ جو پوسیبل ہے وہ نہیں ہو سکا لیکن البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ فیچر کے اندر فیلال تو ابھی الیکشن ہونے ہیں تو الیکشن کے بعد ہی یہ بات ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے کہ آپ کا جو اشتیار ہے وہ شائع کیا جائے گا لیکن الیکشن کے فوراں بعد بھی آپ کا اشتیار شائع ہونا مشکل ہے میکمی ایڈکیشن کی طرف سے نظر ایسا نہیں آرہا کہ آپ لوگوں کا جو اشتیار ہے وہ شائع کیا جائے گا تو امید یہی ہے کہ فوراں الیکشن کے بعد تقریب انہیں ایک دو مائینے کے بعد آپ لوگوں کا جو اشتیار ہے وہ شائع کر دیا جائے گا لیکن فائننشل کرائیسس کی وجہ سے اور جو اس وقت کے پی کے حکومت کی صورتیار چل رہی ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر بات کی جائے تو میں بھی کہ وہ اس بات کو ڈیلے کریں اور جو جون کا بجٹ آنے والا ہے جون کے بعد ہی آپ لوگوں کا جو اشتیار ہے یعنی مطلب کہ پھر دوزار چوبیس کے ساتھویں یا آٹھویں مائینے کے اندر ہی آپ لوگوں کا جو اشتیار ہے وہ شائع کیا جائے گا تو یہ ایکسپیکٹڈ جو سینئری ہویا وہ میں نے آپ لوگوں کے شاتحیر کیا تو آپ لوگوں نے اپنی جو تیاری اس کو جاری رکھنا ہے اور اپنا جو فضول کا ٹائم اس کو ویسٹ نہ کریں اتنے بھی لوگ ہیں جو کی ٹیچنگ کے اندر آنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے سٹڈی کو بھی ٹائم دینے اپنی تیاری بھی جاری رکھنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گھر میں فضول نہیں پیٹنا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ ضرور کوئی نہ کوئی سکل سیکھیں چاہے اس میں سوشل میڈیا کی حوالے سے یا فری لانسنگ کے حوالے سے یہ اس کے علاوہ مست ہے کہ کمپیوٹر کو تو آپ لازمی سیکھنا چاہیے مایکروسافٹ کو تیکھ لیں اس کے علاوہ کافی ساری باگ سکلز ہیں جن کو آپ کو وجودہ دور کے ساتھ سیکھنا چاہیے تو فضول ٹائم فیسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ صرف اور صرف گھر بیٹھ کر اس کی تیاری کرنے کے علاوہ بھی آپ لوگ کو چاہیے کہ آپ کچھ نکش کریں اور یہ جب پوستیں شائع ہوں گی تو پھر آپ اشتیار کے لئے پلائے کریں اور ساتھ ساتھ اس کے بھی پروپریشن جاری رکھیں اور اس کے علاوہ اگر آپ یوٹیوب کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح سے میرا ابھی میں نے سیکنڈ چینل سٹارٹ کیا ہے تو اس میں میں آپ لوگ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کس طرح سے یوٹیوب کے اوپر کام کر سکتے ہیں چونکہ اگر میں یوٹیوب کے اوپر کام کر سکتا ہوں تو آپ لازمی میرے حال میں کر سکتے ہیں تو جتنے بھی لوگ جو کہ یوٹیوب کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں جن کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے ان فیکٹ میں بھی یوٹیوب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا لیکن جیسے جیسے بندہ ویڈیوز بناتا ہے کام کو خود ہی اس کو سمجھ آتا جاتا ہے سیکھ کر کوئی بندہ بھی کام نہیں کر سکتا تو جو بھی بندہ یوٹیوب کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو لنک کیا ہوا ہے میں نے اسی چینل کے ساتھ اپنا دوسرا چینل تو اس کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے جس میں میں آپ لوگوں کو مختلف آئیڈیوز بھی دیتا ہوں کس طرح سے آپ وہاں یوٹیوب کا چینل سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح سے آپ اپنے چینل کو گروہ کر سکتے ہیں اور اچھی طرح سے اپنے سبسکرائیبر گین کر کے آپ اچھی خاصی ہرننگ بھی کر سکتے ہیں تو یہ تمام طرح اپڈیرسی جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیر کی تو امید بڑی آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ